کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ نماز پڑھنا اور ریاضت کرنا توبہ ہے عزیزوں زیادہ ریاضت کرنا اور نماز پڑھنا بھی توبہ نہیں ہے میں آپ کو نماز پڑھنے سے ریاضت کرنے سے مانا نہیں کر رہا لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ زیادہ ریاضت کرنے سے آپ زیادہ نماز پڑھنے سے خدا کے حضور میں مقبول دھیر سکتے ہیں تو آپ سخت غلطی پر ہیں اگر ایسی بات تھی تو فقی اور فریسی سب سے زیادہ پہلے آسمان کی بادشاہی میں داقل ہوتے جن کو میرے اور آپ کے مرجی خلان یسو مسیح میں فرمایا اے فقی اور فریسیوں تم پیادے اور رکھابی کو اوپر سے تو ساتھ کرتے ہو لیکن اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے اس نے فقی اور فریسیوں سے یہ فرمایا تم سفیدی بھیری ہوئی کوروں کی ماند ہو جس کے اوپر تو بڑی شاندار چونہ اور ماربل کا پتھر لگا ہوا ہے اوپر تو شاندار خودصورتی سے سجایا گیا ہے لیکن اندر کیا ہے مردوں کی ہڈیاں ہڈیاں عزیزوں ریاضت توبہ نہیں ہے اپنی کوشش سے نجات کمانے کی کوشش کرنا یہ بھی توبہ نہیں ہے کچھ لوگ اپنی کوشش سے ریاضت سے نمازوں سے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھے رہے کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے آپ اپنی ریاضت سے اپنی کوشش سے خدا کو پسند نہیں آسکتے بلکہ یہ تو قدا کا خاص فضل اس ہم پر ہوا ہے اس نے اپنے فضل کو ہم پر تاریح کیا ہے اور اس کے فضل کے سبب سے ہم کو نجات ملتی ہے اس کے پاس خون کے سبب سے ہماری مخلصی ہوتی ہے اس کے پاس خون کے سبب سے ہمارے گناہ دھوئے جاتے ہیں یسو کے لہو کے سبب سے مخلصی ہے اور کسی سبب سے نہیں ہے توبہ کیا ہے بڑا سادہ سا جواب ہے کہ نیت کی تبدیلی ٹرانسفرمیشن ٹرانسفرمیشن توبہ ہے ٹرانسفرمیشن توبہ ہے نیت کی تبدیلی نیا کردار بدل کر نیا مخلوق بن جانا تو بدل کر اس اور ہی بن جائے گا اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی علمہ نہیں ہوتی تو پھر آپ میں حقیقی توبہ نہیں کی جب آپ توبہ کر کے یہاں سے آج جاتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو پتا چلنا چاہیے آپ کی بھی کو پتا چلنا چاہیے آپ کے شوہر کو پتا چلنا چاہیے آپ کے بھائیوں کو پتا چلنا چاہیے آپ کی بہنوں کو پتا چلنا چاہیے آپ کے محلے والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ شخص نے توبہ کرنی ہوئی ہے اگر پتا نہیں چلتا تو پھر کوئی توبہ نہیں ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہیں جب تک زندگی کے اندر تبدیلی پیالا نہیں ہوتی جب تک روئیوں میں تبدیلی پیالا نہیں ہوتی جب تک آپ کا گلدار نہیں بدل جاتا جب تک آپ کا لباس نہیں بدل جاتا جب تک آپ کی جملے نہیں بدل جاتے جب تک آپ کی آواز نہیں بدل جاتی آپ کی گفتار نہیں بدل جاتی آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں بدل جاتا یہاں تک کہ آپ کا کھانا پینا بھی نہیں بدل جاتا اس وقت تک آپ کی کوئی توبہ نہیں ہے آمین سیکھئے آپ جو ببتسمہ لینے والے ہیں اور جو اپنے آپ کو توبہ کیلئے تیار کر رہے ہیں توبہ کا پیغام کیوں ضروری ہے میرے عزیزوں خدا من جسو مسیح نے بھی یہ اعلان کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی اور خلا من جسو مسیح کے پیش رو یوہنم اپتسمہ دیرے والے نے کیا کہا جی اس نے کیا اعلان کیا تھا اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اور پھر یسو کے شاگردوں نے بھی یہی کہا یسو کے شاگردوں نے بھی کہا توبہ کرو اور رجول ہو تاکہ تمہارے گناہ آپ کتنے لوگ ہیں جو ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مقتلا ہیں میرے عزیزوں کل جب میں جیل کے اندر گلام سنا رہا تھا تو وہاں پر ایک خاص بات جو میں نے ان بھائیوں سے کی میں نے کہا کہ سب سے زیادہ قرب جو ہے یہ تنہائی کا قرب ہے لیکن آپ پابندے سلاسل ہوتے ہوئے سلاقوں کے پیچھے جب آپ بند کرتے گئے ہیں آپ نے آپ کچھ کیا ہے وہاں پر کچھ پیسے بھی ہیں جنہوں نے تو کچھ کیا وہ مانتے ہیں ایک تھا اس نے کہا پازی صاحب میں واقعی محمد شیفت کا کاروبار کرتا تھا میں شراب اور انہوں نے کہا پازی صاحب میں بے گناہ ہوں میں بالکل بے گناہ ہوں مجھے بھسایا گیا ہے وہاں پر مختلف قسم کے لوگ مجھے ملے لیکن ایک بات میں نے ان سے جو کومن کی میں نے کہا بھائی سب سے عذیتناک جو بات آپ کی زندگی میں موجود ہے وہ تنہائی کا گرب ہے آپ اپنے پیاروں سے اپنے محبت کرنے والوں سے جدا ہیں اور آپ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایسی تنہائیوں کے وقت میں میں آپ کو ایک بہترین سادھے کی خبر دینا چاہتا ہوں ایک بہترین آنسفر کی خبر دینا چاہتا ہوں اس کو اپنی زندگی میں لے ریجئے آپ کی تنہائیاں ختم ہو جائیں گی آمین تنہائی کے گرب سے آپ باہر آئیں گے لیکن مجھے افسوس ہے وہ تو جیل میں تھے اور میں اور آپ تو ازاد ہیں ازاد ہے نا جی لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے ہیں جو تنہا تنہا زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں تنہائی کا کرب ہے ان کی زندگی میں بیچار کی ہے ان کی زندگی میں مایوسی ہے ان کی زندگی میں بلاسی ہے ان کو میں مسیح کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں ان کے لیے وہ آپ کی تنہائیوں کا علاج کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی تنہائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے وہ یسو بادشاہ آپ کی راتوں کو حسین بنانا چاہتا ہے کیا بات ہے جناب جب یسو رات کو سپنوں میں ملے جب یسو بادشاہ کی حضوری آپ کو گھیرے رہے اور یسو بادشاہ کی حضوری آپ کی زندگی میں ہو تو پھر آپ کی تنہایاں مٹ جاتی ہیں آپ کی راتیں یسو کے قرآت مصر ہوتی ہیں آپ کی شامیں یسو کے ساتھ بادشاہ ہوتی ہیں آپ کی صبح یسو کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور پھر آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک اجیب شادمانی محسوس کرتے ہیں میرے اتنوں شاگردوں کی منادی یہ تھی توبہ کرو اور رجولہ اور پھر امال کی کتاب اس کے ستر میں باب کی تیس سنیائت میں یہ لکھا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے آج تو ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ ہم جاہل نہیں ہیں آپ میں سے کتنے جاہل ہیں کتنے جاہل ہیں بالکل کتنے جاہل ہیں کئی دفعہ ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے پڑے لکھے جاہل کہتے ہیں جو فلانا ہے تو پڑے لکھے ہیں اور پڑے لکھے جاہل ہیں ہم میں سے کوئی بھی شاید یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہم جاہل ہیں کیونکہ ہم روشنی کے زمانہ میں گہ رہے ہیں آج کل علم نے اتنی ترقی کی کر لی ہے یہاں تک کہ یہاں پر میں دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی نوجوان بچہ کوئی بیٹی کوئی بیٹا کوئی بزرگ جو اس طور میں رہتا ہے چاہے وہ کبھی سکول نہ گیا ہو لیکن میں پھر بھی اس کو جاہل نہیں کہتا اس لیے کہ جو کبھی سکول نہیں نہ گیا آپ میں سے وہ بھی جاہل نہیں ہے زمانہ ہی ایسا ہے روشنی کا دور ہے آپ کے ارد گرد علم کی گرنے منور ہو چکی ہیں نور نے اور علم کی روشنی نے اس زمانے کو کھیلا ہوا ہے اور علم ترقی کر گیا ہے بہت زیادہ آپ کے ارد گرد سانسی ترقی نے اتنی زیادہ اور جھاڑ پکڑی ہے کہ یہاں پر انپار شخص بھی سب کچھ جانتے ہیں آج کلتے ہیں بہت انپارے نا انہوں میرے روی موبائل زیادہ چلاناتا ہے موبائل انہوں میرے روی زیادہ چلاناتا ہے وہ زیادہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار جی ذرا کوئی کر دیں یہ آپشن اگر آپ توبہ نہیں کرتے اتنا کلام سننے کے باوجود پھر پرانی حرکتوں میں زندگی بس ہم کر رہے ہیں ابھی تک پرانی زندگی ہے ابھی تک پرانے کاموں میں بھرسے ہوئے ہیں معافی کے ساتھ پھر آپ کو جاہل کہوں یا نہ کہوں تو وہ نہیں کہنا لیکن خدا کا کلام کہتا ہے خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے آپ سب جگہ سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ اور پھر میرے عزیزو سب سے ہم بات جو آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے پھر سننی جئے توبہ نیت کی تبدیدی کا نام ہے صرف افسوس کرنے کا نام نہیں ہے لیکن اس کے بعد ایک عملی قدم ہے ایک عملی قدم عملی قدم جو آپ کو اٹھانا ہے آپ پہ سے کتنے جنہوں نے مصرف بیٹے کی کہانی کو سنا ہوا ہے مصرف بیٹے کی کہانی مصرف بیٹے کی کہانی آج میں مصرف بیٹا آج آپ آج میں بیٹا آپ میں آپ کو کہہ ہاں جی آپ آپ مصرف بیٹے تو نہیں ہیں کتنے جنہوں نے مصرف بیٹے کی کہانی کو سنا ہوا ہے یہ مصرف بیٹا ہے یہ مصرف بیٹا ہے اور بھائیول اس کے متعلق یہ کہتی ہے کہ یہ باپ کا نافرمان ہوا اور یہ باپ کے گھر میں اس نے اپنی جائداد لی اور دور کے ملک میں جا کر اس نے آیاشیوں میں اپنی جسمانی کاموں میں اور ان بھرے کاموں میں اپنے باپ کی جائداد کو اڑا دیا اور اس نے بھدی میں زندگی گزاری اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اس نے قناہ کے اندر زندگی گزاری لیکن ایک وقت آ گیا جب اس کی نیت بدل گئی جب اس کی سوچ بدل گئی اب یہ مشر بیٹا اپنی سوچ تبدیل کر چکا ہے اب یہ سوچ رہا ہے میرے باپ کے گھر میں تو نوکنوں کو بھی مغفر مقدار میں روٹی ملتی ہے اور میں یہاں پر سوروں کی پھلیاں کھاتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو آج بھی زندگیوں کے اندر سوروں کی پھلیاں کھاتے ہیں ان کی زندگی میں ناباگی ہے ان کی زندگی میں گناہ ہے گناہ کی خلاصتیں ان کی زندگی میں ہیں اور جب وہ سوچنا شروع کرتے ہیں جب خداسی اور مایوسی ان کو آگھیرتی ہے ایک دن ایک بھائی میرے گھر میں آ گیا وہ روتا جانا تھا وہ توبہ کرنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں پرانی زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن صرف اس بات سے کام نہیں چلے گا کہ آپ رونا شروع کر دیں اب مصطف بیٹا اگر یہی پر کھڑا روتا جائے میرے باپ کے گھر میں توب insane بڑی روٹی ہے بہت کچھ ہے روتا جائے صرف اس سے کام نہیں چلے گا اس نے کیا کیا اس نے نہ صرف وہاں پر وہ پچھتایا نہ صرف افسوس کیا نہ صرف توبہ کی اور صرف اس نے یہ نہیں کہا میری توبہ توبہ بلکہ اس نے کیا کیا اس نے اس مقام کو چھوڑ دیا اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اس نے اس جگہ کو خیر بات کہا اس نے ان پرانے کاموں کو خیر بات کہا اس نے سوروں کی رفاقت کو خیر بات کہا اس نے ان ساتھیوں کو ان دوستوں کو چھوڑ دیا اس نے دوستوں کی رفاقت کو خیر بات کہا اور اس نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اس نے وہ کان بھی چھوڑ دیئے اور اس نے اپنا مو وہاں اس کی طرف سے ہٹا کر یسو بھادشاہ کی سلیم کی طرف اپنا مو کر لیا اور وہ بھاپ کے گھر کی طرف چلنے لگا روشنی کی طرف قدم بڑھانے لگا یہ ہے توبہ حقیقی طور پر یہ ہے توبہ جب کوئی شخص اس طرح دارہا ہو تو وہ اپنا موں مکمل طور پر پھیر لے اور اس طرح دیکھنا بند کرے اور یسو بادشاہ کی صلیب کی طرح دیکھنا شروع کرے اور پھر اس کی مرکز کا اس کی نگاہ کا مرکز یسو کی صلیب ہو وہ ایمان کے بانی اور قابل کرنے والے یسو کو دیکھنا شروع کرے اس کا مطلب ہے توبہ امری قدم کچھ لوگ افسوس کرتے آتے ہیں افسوس یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سے زندگیوں میں افسوس ہے فلاں وقت مجھ میں سے گناہ ہو گیا میں بڑا ہی اندرو پریشانہ پتہ نہیں خدا میں بڑا ہی لیکن جب تک آپ اٹھ کر اٹھ کر جانا وہاں سے اٹھ جانا اٹھ کر چلے جانا اور اپنے اس پرانے مقام کو چھوڑ دینا جب تک آپ پرانے مقام کو نہیں چھوڑ دے آپ حقیقی توبہ نہیں کرتے مصرف بیٹے نے حقیقی توبہ کی اور اس نے اپنے پرانے مقام کو چھوڑ دیا اور وہ باپ کے گھر میں چلا گیا اور باپ کے گھر میں باپ نے اسے شادمانی کے ساتھ قبول کیا گھرے لگایا اس کا ماتہ جو ماتہ ٹھیک ہے؟ شاموش بیٹے سو میرے عزیزوں آج خدا کر خانم اُڑتا ہوا آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں یسو نے فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بات صحیح اگر آپ نے توبہ کی ہے شکر بزاری کیجئے اور اس لانگ ترم کمیٹمنٹ کو نبھاتے رہیے خلق ورات رات کر پیچھے دیکھنے والے نہ بنی ہیں آئیے اپنے سروں کو جھکویں اپنے آن کے بان کر دیں